محمد مدسر عالم محمد مدسر عالم محمد مدسر عالم 15 سیٹس ہیں اور ان کا ایڈمیشن کیسے ہوتا ہے سی اٹ کے تھروں یا ہاں سی او ایٹ کے تھروں ہوتا ہے ان کا ایڈمیشن اوکے اور کوئی طریقہ اور دوسرا بے نہیں ہے ایڈمیشن کا کوئی اور دوسرا نہیں ابھی سینٹر یونیورسٹی تو ایڈمیشن کے تھروں جو ایڈمیشن ہوتا ہے اسی کے تھروں اور پی ایڈی کے ایڈمیشن پروسس کیا ہے پی ایڈی کے لیے ایڈمیشن پروسس بھی جسے کبھی ہوتا ہے سیویٹی ایگزام ہوگا تو ایگزام کے تھوڑ ہوگا اور ادھر وائز جو اسکولرشپس جو آلریڈی ہیں یا نیٹ جی آرے بچہ کلیر کیا ہے تو پھر وہ آکے جوائن کر سکتے ہیں پھر یہ پہتا ہے یونیورسیٹی کے پورسس اوکے اوکے پی ایج ڈی کے لئے کوئیسٹس اس کے نمبر فکس ہیں یا وہ فلیکشویٹ ہوتے ہیں نہیں فلیکشویٹ ہوتے ہیں ابھی ہمیں پروفیسرز اور بڑھ گئے ہیں تو اس کی سیٹس بڑھ گئی ہیں بڑھ گئی ہیں آپ نے کہا فارمیسٹکس فارمیکالوجی اور پی ایج ڈی پرگرام تین کورسز چل رہی ہیں دپارٹمنٹ دو ہزار دپارٹمنٹ جو اسٹیبلیش ہوا تھا دو ہزار بیس میں اسٹیبلیش ہوا تھا چار سال قریب پرانا دپارٹمنٹ ہے اور آپ نے ایڈمیشن پاوسرس بھی بتا رہی ہے کہ سیویٹی کے تھو ہوتا ہے ایڈمیشن ایک سوال ہو رہا ہے کہ سٹوڈنٹس کے لئے کیا فیسلٹیز ہیں آپ کے یہاں لیبز کس طرح کے ہیں اور سٹوڈنٹس کو کیا آپ کو فیل ٹریننگ بھی دیتے ہیں انٹرشپ دیتے ہیں انسا بھی آپ تھوڑا سی پرکاش ڈالیں تھوڑا سا اس پر ہائی لائٹ کریں تو درشموں کو فائدہ ہوگا سٹوڈنٹس کے لئے ایکچولی جو لیبز ہیں ہماری یہ ویل ایکیوبڈ لیبز ہیں اور بیسیکلی جو انسٹومنٹ ہے لیبز کے اندر وہ ایسے انسٹومنٹ ہے جو فارما انڈسٹری میں ریکوائرمنٹ ہے جیسے ہمارے پاس سکس روٹیٹی ٹریبلٹ پریس ہے ایک اگزامپل کے طور پر میں بتا رہا ہوں وہ جنرلی ایک گھنٹے میں سکسٹی تھاؤزن ٹیبلٹس نکالتی ہیں سکسٹی تھاؤزن جی ایک گھنٹے میں وہ آپ یہی کرتے ہیں تو وہ یہی بناتے ہیں بچے یہاں ٹیبلٹ بناتے ہیں نوول ڈرگ ڈیلیوری سسٹم کے لیے بھی سارے ایکیپمنٹس ایویلیبل ہے ایون فارماکولوجی ہے تو انیمل ہاؤس ایویلیبل ہے سارے ایکیپمنٹس اور لیب ہماری بہت اچھی ہیں لیب اچھی ہے آپ نے کہا ایکیپمنٹ بھی ہے جو آپ ٹیبلٹس بناتے ہیں یا کیاپسلز بناتے ہیں پھر ان کا کرتے کیا ہے یہ اس کا کیریکٹرائیزیشن ہوتا ہے جیسے سپوز ہم نے ٹیبلٹ بنائی اب ٹیبلٹ بن کے بھی کئی کیریکٹرائیزیشن ہیں وہ سارے کیریکٹرائیزیشن بچے یہیں پرفارم کرتے ہیں ہماری لیب میں وہ ایکیپمنٹس ہے جیسے ڈیزولیوشن ہوا آپ کا فریابیلٹی ہوا ڈس انٹیگریشن ہوا یہ سب سارے چیزیں وہ پرفارم کرتے ہیں یہ فارماسوٹکس میں کرتے ہیں فارماسوٹکس میں اور فارمیکولوجی میں آپ نے کہا انیمل ہاؤس ہے تو انیمل ہاؤس میں آپ ایتھیکلی اس میں ریسرچ کرتے ہوں گے جی ہاں تو انیمل سپیشیز آپ کے ایبینڈنٹ ہیں جی ہاں جو یونیورسٹی ہے اس کی ایک باڈی ہے انسٹیٹیوشن انیمل ایتھیکل کمیٹی اس سے ہم لوگ پروٹوکول کو اپروول لیتے ہیں اور اس سے جو بھی آپ کا جو بھی نارمل جو انیملز ہیں جو نارمل مایس ہو گیا ریٹ ہو گیا گیونہ پک ہو گیا ریبٹ ہو گیا وہ سب لاکھے اس کو پرفارمیکل کیے جاتے آپ نے کہا کہ انیمل لیب میں انیملز جو ایلاوڈ ہیں جو ایتھیکلی ایلاوڈ ہیں ان پہ آپ ریسرچ کرتے ہیں پی ایج ڈی بھی آپ نے بتایا ایک اور بات پوچھنا تھا کہ عام طرح پر سٹوڈنٹس پوچھتے ہیں اور پوٹینشل سٹوڈنٹس جو ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں ان کا سوال ہوتا ہے کہ فارمیسی کاؤنسل آف انڈیا سے یہ کوورسز اپرووڈ ہیں کہ نہیں جی بلکل اپرووڈ ہیں ابھی ریسنٹلی ہمارا دو ہزار چوبیس پچھنٹس کا اپرووڈ ہوا ہے جس میں دونوں پروگرام کو پندرہ پندرہ سیٹ ایلوٹڈ ہوئی پندرہ پندرہ سیٹ ہے جو آپ پہلے سرن میکسیمم سیٹ ففٹین ہی ففٹین ہی ہے اس پہ ابھی بھی آپ ایڈمیشن لے رہے ہیں اور پردو ایکسٹینشن ہو چکا ہے اور پی ایڈی آپ چلا ہی رہے ہیں کیا فیچر پلاننگ ہے کیا آگے چل کے بی فارما اس طرح کے کورسز کا جی ہاں ڈیپارٹمنٹ جو ہے اب نیکسٹ یئر بی فارم کورسز انٹریڈیوز کرے گا آلڑی ڈیپارٹمنٹ کی سیپریٹ بیلڈنگ بن رہی ہے اچھا اسکول آف ہیل سائنس کی ہیل سائنس کی جی ہاں وہ دو تین دو سال میں لگ بھگ تیار ہو جائے گی اور اور بی فارم ہم چالو کریں گے تو اس میں جو اسکوپ ہے بچوں کا وہ بہت ہی زیادہ ہے جیسے اگر ایم فارم کے بچے آئیں گے تو فارما انڈسٹری میں بہت اسکوپ ہے بچہ آپ کا آر این ڈی میں بھی جا سکتا ہے ریسرچ ڈیولپمنٹ میں ریگولیٹری افیرز میں جا سکتا ہے انٹیلیکچر پاپرٹی رائٹس میں جا سکتا ہے قوالیٹی ایشورنس قوالیٹی کنٹرول میں جا سکتا ہے میڈیکل رائٹنگ فارمکو ویجلینس میڈیکل ٹرانسکرپشنز پیشنٹ کیئر سینٹر ان سب میں اپنا جوپس بھوڑ سکتا ہے اچھا اپنے یہ پلیسمنٹ کا بتا ہے یہ پلیسمنٹ کا میں نے بتایا یعنی کہ وہ پلیسمنٹ کے لیے آپ دیپارٹمنٹ لیول پر سٹوڈنس کو ہمارے 100% پلیسمنٹ ہے ہمارے 100% پلیسمنٹ ہے اور جو کنسرنٹ فارمیسی سے ریٹڈ جو بھی کمپنیز ہیں وہاں کے بچے پلیس ہوتے ہیں اس کے علاوہ کیا آپشنز کریئر میں کریئر میں بچہ کچھ اکیڈیمکس میں جاتے ہیں کچھ گورنمنٹ جوپ کے لیے چلے جاتے ہیں گورنمنٹ جوپ میں جیسے بچے اکیڈیمکس میں چلے جاتے ہیں تو یہ کیریئر اپورچنیٹی چونکہ فارمیسی جو فیلڈ ہے وہ ایور گرین فیلڈ ہے تو اس میں بچہ جو ہے وہ جوپ کہیں نہ کہیں پاتا ہی ہے ہاں کافی ایک ٹرڈیشنل سا کورس ہی ہے شروع سے جلتا آرہا فارمیسی اور آپ نے کہا کہ پلیسمنٹ کے ساتھ ہائیر سٹیڈیز میں انڈیا ایبروڑ میں بھی سٹوڈنٹ جاتے ہیں اور آپ لوگ پوری ہیلپ کرتے ہیں بہت بڑی بات ہے کہ کوئی بھی سٹوڈنٹ جب admission لیتا کسی انورسیٹی میں خاص کر آج کل جو دور چلتا ہے وہ سوچتا ہے جلدی سے پڑھائی کرو اور نوکری کرو اور اس میں آپ لوگ ہیلپ کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے اور ہر طرح سٹوڈنٹ پوچھتے ہیں کہ آپ کوئی fellowship scholarship students کو ملتی ہے pharmacy کی students کو جی pharmacy کی scholarship ہوتی ہے جی پہلے جی پہلے جو پہلے 2018 کے پہلے AICT دیتی ہے اور جو testing ہوتی ہے وہ national testing agency اس کا exam کنڈکٹ کراتی ہے لیکن ابھی recently 2024 کو یہ national board of examination and medical science کے اندر آگیا اور اس کے جو scholarship دے گی جو کی PCI نے national board of examination of medical science کو بولا کہ آپ exam لیجیے تو ابھی 8 June کو exam 8 July کا result آئے 2024 میں تو اس کا پورا scholarship pharmacy counseling of india ایک سوال اسی سے جڑا ہوا ہے آپ نے دو بات کہیں ایک تو students empharm admission لیں گے کیا اگر انہوں نے وہ exam نہیں دیا ہے تو انہیں fellowship ملے گی نہیں ملے جی دیکھئے یہ ابھی PCI نے اس کو clear نہیں کیا لیکن جہاں تک جو بھی recognition PCI کے affiliated college ہے اگر PCI کے exam سے بچہ نکلتا ہے تو وہ دیکھ گے اور اس کے پہلے جو ابھی recent جو بچے اس کے پہلے کے جو بچے ہیں وہ UGC اس کو scholarship دے رہی ہے لیکن exam میں بیٹھنا ضروری ہے یا فارما میں admission ہو گیا اس سے بھی مل سکتی ہو fellowship نہیں exam تو دینا پڑے گا جو qualified ہوتے ہیں انہی کو fellowship ملتی ہے بہت اچھی بات ہے کہ fellowship ملتی ہے اور research scholars کے لئے fellowship ہے جی research scholarship کے لئے اگر بچہ خود اپنا DST inspire سے آرہا ہے وہ scholarship کے candidates کو ملتی ہے اور ایک اور سوال اس سے جڑا ہوا ہے کہ جو آپ کے curriculum ہے چار سمسٹر ہوتا ہیں پی جی میں تو اس میں internship training کا بھی اس میں پرویزن ہیں بہار جا کے آپ training کرواتے ہیں ہمارے یہ جو کورس ہے فارمیسی کاؤنسلنگ آف انڈیا سے سی فارمیسی گیزٹ کا سی لیبس ہے اسی کو ہم کو فالو کرنا رہتا ہے پی سی آئی جو ہے گورنمنٹ کی اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ سکس منت کا ڈیزرٹیشن ورگ ہوتا ہے تو جو بچے کو ریسرچ کرنا ہے چونکہ یہاں پوز گریجویٹ پروگرام ہے تو بچے ریسرچ کرنے کے لیے کچھ بچے ہمارے ڈی آئی ڈی ہو جاتے ہیں کچھ سی ڈی آئی لیبس جاتے ہیں کچھ بچے ہمارے دیپارٹمنٹ میں بھر 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 جاتے ہیں بہت اچھا آپ نے بتا دیا کہ کون سی پورس چلتے ہیں کس طرح فیلوشپ کا ہی بتایا لیکن ہو سکتا ہے کوئی بات میں نہیں پوچھ پایا ہوں کیونکہ میں اس فیلڈ کا ایکسپورٹ نہیں ہوں تو آپ اگر کچھ ریمارکس دینا چاہتے ہیں تو آپ دے سکتے ہیں جی ہاں ڈی پارٹمنٹ جو میں نے پہلے بھی بتایا کہ دیپارٹمنٹ جو اینیمل ایکسپریمنٹ میں کام کرنا ہے یا کلینیکل ریسرچ سے ریلیٹیڈ کام کرنا ہے تو وہ ایمس میں جا کر سکتے ہیں کچھ بچے اینیمل ایکسپریمنٹ تو یہ ایمو 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 چل رہے ہیں ایک ملیشیا سے ہون پائپ لائن ہے تو یہ چل رہے ہیں اور دیپارٹمنٹ میں بچوں کو یہی کہوں گا آئیے دیپارٹمنٹ ایک بار دیپارٹمنٹ وزیٹ کریے سینٹر یونیورسیٹی وزیٹ کریے آپ اچھا لگے گا بہت بہت شکریہ پروفیسر دوے آپ آئے آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور مجھے لگتا ہے کہ اس انٹریویو کو دیکھنے کے بعد وہ لگ جو مجھے مجھے